میاں صاحب کی پارٹی نے ان کے ڈاکٹرز نے ان کے خاندان کی لوگوں نے بار بار یہ کہا کہ میاں صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ان کو علاج کی ضرورت ہے لیکن بدقسمتی سے اس وقت نہ عدالت نے اس کو سیریس لی لیا اور نہ ہی حکومت نے اور نیب نے اس کو سیریس لی لیا اور ان کی حالت بگڑتی گئی یہاں تک کہ ابھی جب ان کو نیب کسٹیڈی سے اسپتال میں لائے گیا تو حیرانگی کی بات تھی اور افسوس کی بات تھی کہ اس وقت بھی کچھ وزراء جو تھے وہ تنس کر رہے تھے اور ان کی بیماری کو جو ایک انتہائی سیریس بیماری ہے حسی مزاک اس حوالے سے کیا جا رہا تھا تو میرے خیال سے انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے وہ حقیقت میں بیمار ہے اور ان کی حالت سٹیبل نہیں ہے ان کی حالت اس وقت تشویشناک ہے ان کی لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سہد دے اور ان کی بیماری کا سیاسی معاملات سے یا انواع کے آج سے کوئی بھی اس کا تعلق نہ ہے اور نہ اس کا تعلق ہمیں جوڑنا چاہیے دیکھیں جنس کیس میں ان کو سزا دی گئی ہے اس کو تو ابھی فیصلہ ہونا ہے یہ جو کیس ہے اس میں تو ابھی نیب نے کوئی کاروائی ہی نہیں کی ماہ سے وائے اس کے کے تو چودری شگر مل کا کیس ہے اس کو تو ابھی ٹرائی بھی نہیں شروع ہوا اس کو تو ابھی ریفرنس بھی داخل نہیں ہوا اور دوسری بات جو یہاں پر اہم ہے وہ یہ ہے کہ کیا ضرورت تھی میاں صاحب کو جو پہلے سے قید تھے کیا ضرورت تھی دوبارہ ان کی کسٹڈی لینے کی حالت تو زیادہ ان کی بگڑی ہے نیب کسٹڈی کے دوران کیا نیب یہ تفشیش ان سے جیل بھی نہیں کر سکتی تھی وہ تو پہلے سے قید میں تھے ظاہری بات ہے کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک انتقامی کاروائی ہے جو حکومت کی طرف سیکھ کی جاری تھی کہ وہ قید میں تھے اس کے باوجود جیل سے اٹھا کر ان کو پھر سے نیب کی کسٹڈی میں لے کے جانا ان کی پھر حالت بگڑ گئی اور دوسری بات یہ کہ عدالتوں کا نہائی تھی احترام لیکن جس کیس میں ان کو سزا ہوئی ہے اس کیس کے حوالے سے اس جج کے حوالے سے تو بہت سارے سوالات اٹھ چکے ہیں اس ویڈیو میں تو اس جج نے بہت ساری باتوں کا اعتراف کیا ہے تو اب تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آیا وہ سزا جو ان کو ہوئی ہے وہ تھوس ثبوتوں کی بنیاد پر ہوئی ہے قانون کے مطابق ہوئی ہے یا کہ دباؤ کی نتیجی میں ہوئی ہے ابھی وہ بھی مسئلہ زہر غور ہے عدالتوں میں اور اس کا ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے دیکھیں میرے خیال سے تھوڑا سا اگر حکومت گنجائش پیدا کرے اور اپنی زد کو چھوڑ دے ہمیشہ جمہوریت میں اور سیاست میں سیاسی پارٹیاں بالخصوص اپوزیشن احتجاج کرتی ہیں یہ جمہوریت کا حسن بھی ہے اور یہ سیاست کا حصہ بھی ہے یہ نہیں کہ سیاست میں احتجاج کی گنجائش نہیں ہے سیاست میں احتجاج کی گنجائش ہے ہاں یہ ضرور کہ وہ جمہوری انداز میں ہو سیاسی انداز میں ہو اور اپور امن ہو اب حکومت کو یہ چاہیے کہ ایسی فضاء قائم کرے کہ جس کے اندر تلخی اگر ختم نہ ہو سکے تو کم ہو سکے اگر اپوزیشن کا یہ مطالبہ ہے کہ وہ ڈی چوک میں آ کر احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو کیا اعتراض حکومت کو ہے آیا موجودہ حکومت جب اقتدار میں نہیں تھی ایک سو چوبیس دن اس حکومت نے اس وزیر آزم نے اسی ڈی چوک میں دھرنا نہیں دیا تھا تو اس وقت وہ جائز تھا اور آج یہ ناجائز ہو گیا ہے اور آیا موجودہ وزیر آزم صاحب جو ہیں انہوں نے خود یہ نہیں کہا تھا کہ اگر اپوزیشن احتجاج کرنا چاہتی ہے تو شوک سے کر لیں ہم کنٹینر بھی دیں گے ہم بریانی بھی کھلائیں گے اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی آپ کو اجازت نہیں ہے تو میرے خیال سے حکومت کو یہ گنجائش پیدا کرنی چاہیے اور ان کو اپوزیشن کی طرف جو ہے ایک مصبت انداز میں بڑھنا چاہیے اور اپوزیشن کا جو جائز احتجاج کا ان کا حق ہے میرے خیال سے اس سے ان کو محروم نہیں کرنا چاہیے اگر محروم کریں گے اور رکافٹے ڈالیں گے تو یہ یاد رکھے میری بات تاثر یہ ہے کہ اسلام آباد لوگ ڈاؤن ہونے جا رہے ہیں لیکن اس احتجاج کو رکھنے کیلئے ابھی تک جو حکومت کی تیاری نظر آ رہی ہے میرے خیال سے حکومت خود شاید پورے پاکستان کو لوگ ڈاؤن کر دے گی تو اس صورتحال سے بچنے کیلئے میرے خیال سے بہتر یہ ہے کہ اپوزیشن کا جائز احتجاج ہے وہ زمانت دے رہے ہیں سب کہ ہم پورامن احتجاج کریں گے تو ان کو موقع دیا اپنے احتجاج کریں وہ دیکھیں اس طرح ہے کہ آرمی چیف تو اپنی وضاحت خود کریں گے یا فوج کی ترجمان کریں گے ظاہری بات ہے کہ میں تو آرمی چیف یا فوج کی ترجمانی نہیں کر سکتا نہ وضاحت کر سکتا ہوں کہ ان کا اس حوالے سے موقع کیا ہے لیکن جہاں تک مائنس عمران کا تعلق ہے اپوزیشن کا مطالبہ پلس مائنس کا نہیں ہے اپوزیشن نے چار بنیادی نقاط حکومتی کمیٹی کے سامنے رکھے ہیں نمبر ون وزیع اعظم کو مصطفی ہونا چاہیے اس لیے کہ پچھلے انتخابات دھاندلی زدہ تھے کوئٹا کے حلقی کی مثال آپ کے سامنے ہیں ایک حلقے میں کتنے ووٹ نکلیں جالی دوسرا مطالبہ کہ ملک میں فوری طور پر آئیم کے مطابق صاف شفاف انتخابات ہو اور وہ الیکشن کمیشن کی نگرانی میں ہو کسی اور کی نگرانی میں نہ ہو تیسری بات کہ آئیم میں جو اسلامی نقاط ہیں آرٹیکلز ہیں اس کا مکمل تحفظ ہو اور اس پر مکمل عمل درامت ہو اور چوتھی بات کہ ادارے ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہ کرے اور ادارے آئین اور قانون کے مطابق اپنی فرائض انجام دے یہ چار بنیادی نقاط ہیں یہ مطالبے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ یہ امران سپسیفک نہیں ہے یہ پچھلی داندلی زیادہ الیکشنز کے حوالے سے ہیں یہ یقینی بنانا ہے کہ آئندہ آنے والے الیکشنز میں وہ مسائل نہ ہو اور یہی بھی یقینی بنانا ہے کہ پاکستان کے اندر معاملات آئین کے مطابق آگے چلے دیکھیں نئے انتخابات اگر صاف شفاف ہوں گے تو ظاہری بات ہے کہ اس کے نتائج بھی پھر سب تسلیم کریں گے اور ان انتخابات کے نتیجے میں جو بھی حکومت آئے گی ظاہری بات ہے کہ ان کو اخلاقی گراؤنڈ ان کا بڑا مضبوط ہوگا کیونکہ وہ جنون لوگوں کے رائے کے نتیجے میں وہ حکومت وجود میں آئی ہوگی وہ پارلیمنٹ وجود میں آئی ہوگی اور ظاہری بات ہے کہ جس حکومت کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی نے سیلیکٹ نہیں کیا ہمیں الیکٹ کیا ہے لوگوں نے تو ان کی بھرپور توجہ پھر ان لوگوں کی بہتری اور بھلائی کیلئے ہوتی ہے جس حکومت کو یہ پتہ ہے کہ ہمیں لوگوں نے الیکٹ نہیں کیا بلکہ ہمیں سیلیکٹ کیا گیا ہے تو ان کی زیادہ توجہ پھر لوگوں کی طرف نہیں ہوتی ان کی زیادہ توجہ پھر سیلیکٹرز کی طرف ہوتی ہے بھائی اب تو میں نہیں اس ملک کے سب سے بڑے منصف سپریم کورٹ آف پاکستان کی چیف جسٹس اب تو وہ بھی اپنے اوبزرویشنز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نیپ کے معاملات میں کچھ پولٹیکل انجینئرنگ نظر آ رہے ہیں جب چیف جسٹس خود یہ ریمارکس دے رہے ہیں تو انہوں نے بھی کچھ دیکھا ہوگا کچھ محسوس کیا ہوگا اور جس طرح انہوں نے دیکھا اور محسوس کیا ہے ویسی میرے خیال سے میں آپ پوری قوم دیکھ رہی ہے اس وقت ایک نیپ زدہ ہے ایک نیپ زادے ہیں جو بھی اس حکومت کی ناکس کارکردگی کے حوالے سے اس حکومت کی ناکامیوں کے حوالے سے اس حکومت کی خامیوں کے حوالے سے بات کرتا ہے حقائق سامنے رکھتا ہے وہ نیپ زدہ بن رہے ہیں اور جو حکومت میں بیٹھے ہوئے جن کے خلاف سالوں سے تیکیقات مکمل ہو چکی ہیں وہ اس وقت نیپ زادے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ جہاں پر دہرہ میار ہوگا تو وہاں پر آپ اعتصاب کو اعتصاب نہیں کہہ سکتے وہاں پر اعتصاب پھر انتقام بن جاتا ہے جب ایک طرف لوگوں کو بغیر بغیر ریفرنس کے بغیر پراپر تحقیقات کے آپ پہلے سے گرفتار کر لیتے ہیں اور دوسری طرف لوگوں کی تحقیقات مکمل ہو چکی ہے وہ آزاد گھوم رہے تو ظاہری بات ہے کہ پھر یہ سوالات اٹھیں گے دیکھیں پارلیمنٹ کی بالا دستی جو ہے وہ آپ کی بات درست ہے کہ پارلیمنٹ نے اپنی بالا دستی خود قائم کرنی ہے اور پارلیمنٹ کی بالا دستی جو قائم ہوتی ہے وہ دو طریقوں سے قائم ہوتی ہے ایک قانون سازی کی ذریعے اور دوسرا چونکہ اگزیکٹیو بھی اسی پارلیمنٹ کا حصہ ہوتا ہے یعنی جو حکومتیں وقت ہوتی ہیں وہ بھی اسی پارلیمنٹ کا حصہ ہوتی ہے ان کی نتیجے میں پارلیمنٹ کی بالا دستی انشور ہوتی ہے اب آپ دونوں طرف دیکھ لیں حکومت وقت پارلیمنٹ کو کتنا اہمیت دے رہی ہے وزیر اعظم کتنی دفعہ پارلیمنٹ تشریف لائیں وزیر اعظم صاحب نے پارلیمنٹ میں آ کر کتنا وقت دیا ہے اس پارلیمنٹ نے کتنی قانون سازی کی ہے اور اس حکومت نے کتنے آڈیننس جاری کی ہیں پارلیمنٹ کو تو مفلوج کر دیا گیا ہے وزیر اعظم پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں دیتے وزیر اعظم پارلیمنٹ میں صرف اس لیے آتے ہیں کہ سیاسی مخالفین کو بھرا بھلا کے اور پارلیمنٹ کی جو کمیٹیز ہیں ان کو مفلوج کیا گیا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں قانون سازی کا یہ حال ہے کہ صرف بجٹ اور ٹیکسیشن کے علاوہ اور ایک جو مرجر ہوا ہے سیٹس جو بڑی ہیں مرجر کے بعد سابقہ کبائلی علاقوں کے باقی تو جو بھی ہو رہا ہے وہ تو سب آڈیننس کے ذریعے ہو رہے ہیں ابھی بھی ابھی بھی ابھی بھی چھ سات آڈیننس ایک ساتھ انہیں نے کیے ہیں تو جب حکومت خود پارلیمنٹ کو بے توکیر کر رہی ہے بدکسمتی سے اور حکومت خود پارلیمنٹ کو مفلوج کر رہی ہے تو پارلیمنٹ اپنی سپریمیسی پھر کیسی یقینی بنائی کی دیکھیں میرے خیال سے اگر وہ خود ہوتے تو میرے خیال سے وہ زیادہ وضاحت سے بات کر لیتے لیکن چونکہ کچھ معاملات میرے علم میں ہیں تو میں بات کر دیتا ہوں دو چیزیں ہیں دیکھیں ایک ہے پارٹی میں وہ لوگ بالخصوص پارٹی کے کارکن جو صبح سام پارٹی کیلئے کوشش کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اپنا وقت دیتے ہیں ایک وہ لوگ ہیں کہ اگر وہ کسی بھی وجہ سے ناراض ہیں یا گلہ مند ہیں تو ان کو منانا ہے ان کے پاس جانا ہے اور وہ صبحی صدر کر رہے ہیں اور بڑے اچھے انداز میں کر رہے ہیں ایک وہ لوگ ہے جن کو پارٹی نے عزت دی جن کو پارٹی نے مقام دیا اب مثال مجھے پارٹی نے پہچان دی ہے مجھے پارٹی نے عزت دی ہے مجھے پارٹی نے ایک بہت بڑا مقام دیا ہے کل کو اگر میں اٹھ کر خود پارٹی کے اندر گروپنگ پیدا کروں اور میں پارٹی کی بنیاد کو دیمک کی طرح کھاؤں تو ظاہری بات ہے کہ پھر میں پارٹی کے ساتھ اچھا نہیں کر رہا بلکہ بہت برا کر رہا ہوں تو وہ لوگ جو پارٹی کے اندر گروپنگ پیدا کر رہے ہیں وہ لوگ جو پارٹی کے اتفاق کو نقصان پہنچا رہے ہیں وہ لوگ جو پارٹی کے اندر رہتے ہوئے پارٹی کی خلاف ساتھ اچھے کر رہے ہیں ظاہری بات ہے کہ ان کے خلاف پر آپ نے سخت اقدامات ہی اٹھانے ہیں ان کی لئے پھر نرمی کی گنجائش نہیں ہو سکتی تو ان دونوں میں فرق ہے یہ تو پروردگار کوئی پتہ ہے کہ کل کیا ہوگا اور پرسوں کیا ہوگا حکومت گر جائے اس کے بعد دیکھ لیں گے مستقبے میں کیا ہوتا ہے ابھی تو پہلے بھی حکومت کو گرانا ہے نا اپوزیشن کا ایجنڈا جو ہے وہ کسی کے ذات کیلئے نہیں ہے نہ کسی کے ذات کے خلاف ہے ہمارا ایجنڈا آئیم کی بالا دستی اور اس ملک میں نئے صاف شفاف انتخابات ان انتخابات کی نتیجے میں جس کو بھی منڈٹ ملتا ہے جو بھی ہو وہ اے بی سی ڈی جو بھی ہو ظاہری بات ہے کہ اس منڈٹ کا ہم احترام کریں گے اس کو تو ہم تسلیم بھی کریں گے اس طرح ہے کہ اگر آپ پہلے سے یہ سوچ لیں کہ میں ناکام ہو رہا ہوں اور ناکامی کے خوف سے آپ کوشش کرنا چھوڑ دیں تو پھر تو میرے خیال سے کوئی بھی حرکت نہیں کرے گا اگر پہلی سی دل میں یہ خوف ہو کہ میں ناکام ہو جاؤں گا تو ناکامی کے بعد میرا کیا ہشر ہوگا تو پھر تو میرے خیال سے کوئی بھی جدوجہد کوئی بھی تحریک کوئی بھی کوشش سیاست میں نہ ہو ظاہری بات ہے کہ سیاست میں جب آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں جب آپ ایک کوشش کرتے ہیں تو اس میں آپ کامیاب بھی ہو سکتے ہیں اس میں آپ کو ناکامی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے تو پھر پولٹیکل لیڈرشپ میں یہ کالٹی ہونی چاہیے کہ اگر کامیابی ملتی ہے تو بھی اس کامیابی کو وہ آگے لے کر چلے مصبت انداز میں اور اگر ناکامی ہو تو اس کو برداشت کرنے کبھی پھر حوصلہ ہونا چاہیے پولٹیکل لیڈرشپ میں اور سیاسی پارٹیوں میں فلال ہم ایک کوشش کرنے جا رہے ہیں اور کوشش ہم اس لئے کر رہے ہیں کہ ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں ایک سال میں معیشت کا جو حال ہوا ہے ایک سال میں لوگوں کی مشکلات جتنی بڑی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور اس سے پہلے داندلی زدہ انتخابات تو اس لئے ہم کوشش کرنے جا رہے ہیں اب ہماری کوشش یہ کیا رنگ لاتی ہے میرے خیال سے اس کے لئے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا قبل از وقت ہوگا کہ ابھی سے ہم یہ تائن کر لیں کہ کیا وہ کوشش رنگ لائیں گی اور کیا اس کا حتمی نتیجہ نکلے گا دوسری بات میں پھر اپنی دور ہوں گا کہ یہاں پر جو نو پارٹیز ہیں یا جتنی بھی پارٹیز ہیں یہ الگ الگ سیاسی جمعتیں ہیں یہ تو ایک منمم کومن ایجنڈا پہ ہم متفق ہوئی ہیں ان پارٹیز کی ایک دوسری سے سیاست الگ ہے اب این پی ایک پروگریسف پارٹی ہے ایک قوم پر از جمعت ہے جمعیت جو ہے وہ ایک مذہبی جمعت ہے تو ہمارے نظریات کافی جدا ہیں ایک دوسرے سے لیکن ایک منمم کومن ایجنڈا پر اس وقت ہم متفق ہوئی ہیں اگر یہ تحریک کامیاب ہوتی ہے تو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اس کے بعد پھر یہ نہیں ہونا کہ ان پارٹیوں نے بیٹھ کر یہ تیہ کرنا ہے کہ یہ تمہارا یہ میرا یہ پارٹیز نہیں کر سکتی یہ فیصلہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے اور وہ فیصلہ پاکستان کی عوام الیکشنز کی ذریعے کریں گے